دوستو سوچئے آپ ایک ایسے بجار میں جائیں جہاں آپ کو آلو پیاج اور ٹماٹر کی طرح دکان دار نوٹوں کے بندر بیستہ نجر آئے تو آپ کو کیسا لگے گا آئیڈیا سے تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی دنیا میں ایک ایسا انوکہ دیس بھی ہے جہاں فل سبجیاں نہیں بلکہ پیسے بکتے ہیں جی ہاں پیسے جو ہمیں اپنے دیس میں سیسی ٹی بی کے نجروں میں رہتے ہوئے ایٹی ایم یا پھر بینک سے ملتے ہیں مگر یہاں تو منڈیوں میں ہی مل جاتے ہیں اب اس کے پیسے کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لئے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو انتک دیکھنا پڑے گا جس میں بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسے دیس کی جہاں نوٹ ردی کی طرح بجار میں کلو کی بھاؤں مل جاتے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو کرنسی کسی بھی دیس کی ایکنومی کی نیو ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے لگ بگ سبی دیس اپنے یہاں کے سکھوں اور نوٹوں کو بڑی حفاظت اور کھڑی سرچہ میں رکھتے ہیں لیکن دنیا میں ایک جگہ ایسی وی ہے جس کا نام سمالی لینڈ ہے جہاں پیسہ بندل کی سکر میں سڑک کی سڑکوں پر ردی کی طوا پڑا رہتا ہے اور وہ بھی بینا کسی حفاظت کے اب آپ یہ مست سوچئے کہ یہاں رام راج اسطح پیت ہے اور کسی کو بھی دینتا اب ایسا کیوں ہے اس کے لیے ہمیں جرہ اس جگہ کا اتحاد جاننا پڑے گا جس کے لیے کچھ سال پیسے جانا پڑے گا کچھ سال سے مطلب کچھ سال ہی یہی کوئی تین ایک دسک پہلے تو وقت تھا سال 1991 کا جب اتری افریقہ میں ادن کی کھاڑی کے پاس موجود سومالی لینڈ گری ایوت کے بعد سومانیہ سے الگ کر وجود میں آیا اور یہاں کے لوگ نے تو اس کو اپنا نیا دیس ہی مان لیا لیکن کسی بھی دوسرے دیس نے اسے مانتا نہیں دی اور ابھی تک بھی نہیں دی لیکن میڈیا میں چھپی خبریں بتاتی ہیں کہ یہاں کے چالیس لاکھ کی عبادی خود مقتار جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہیں مگر اس جگہ کی حیثیت بہت گریب ملک والی ہے کیونکہ یہاں نہ کوئی سرکاری بیوستہ لاغو ہے اور نہ بھی یہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کا کوئی سادن ہے لیکن ہوئی سے یہاں سے بھاری ماترہ میں اوٹو کا نریات ہوتا ہے لیکن پھر بھی اتنا نہیں کہ دیس کے لوگ سکون سے اور آرام سے زندگی جی سکیں یہاں کا جیدہ تر حصہ ریت کی چادر میں ڈھکا رہتا ہے وہیں پانی کی کمی کی وجہ سے علاقوں میں سکہ پڑ جانا عام بات ہے نتیجہ سمالی لینڈ میں سادھار نہیں بلکی گریبی کا اصطر بہت ہی بھینکر ہے اور یہاں کی کرنسی کا نام ہے سمالی لینڈ سی لنگ جس کی ویلو چورن میں ملنے والی چیلڈین بینک نوٹ جتنی ہے مگر پھر بھی یہاں سمالی لینڈ سی لنگ کے پان سو اور ہزار کے نوٹ ہی چلتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایک امریکی ڈولر کے بدلے ساڑھے آٹھ سے لے کر نو ہزار سمالی لینڈ سی لنگ کے نوٹ مل جاتے ہیں وہیں اگر کوئی دس ڈولر دے دے تو اس کو نوٹوں کی ویلو کے حساب سے نہیں بلکی کلو کے حساب سے سی لنگ دیے جاتے ہیں اور وہ بھی ایک دو نہیں بلکی پورے پچاس کلو سمالی لینڈ سی لنگ ہوا ہی اگر یہاں کسی کو سیگریٹ کی طلب لگ جائے تو اسے ایک سیگریٹ کرنی ہو تو اسے ہمارے یہاں کی طرح دس یا بیس یا پھر بائیس روپے نہیں بلکی پورے پانسو یا پھر ایک ہزار سی لنگ کا نوٹ چاہیے ہوتا ہے وہیں ٹھیلہ بھر سبجی خریدنے کے لیے ٹھیلہ بھر نوٹوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر کسی کو گلتی سے کوئی قیمتی گہنا خریدنا ہو تو اسے سی لنگ کے نوٹ سے بھرا ویگ نہیں بلکی ٹھیلہ گاڑی دکان تک لے جانا پڑتا ہے اب یہاں ہم آپ کو یہ رکسہ یا پھر ٹیمپو کا ادھارن بھی دے سکتے تھے لیکن دیا نہیں کیونکہ یہاں پر ایک پیہ والی ٹھیلہ گاڑی سب سے زیادہ چلتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی رازدانی کا ہی جانے والی ہر گیسہ کے بجاروں میں اکثر لوگ ٹھیلہ گاڑی پر ہی نوٹ لات کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ویسے اس دیس کی ایک خاصیت بھی ہے جہاں ایک طرف بھارت جیسے بھکاسل دیس کیس لیس کے بیوستہ کے لیے ابھی بھی جدو جہت چل رہی ہے تو یہاں سالوں پر لوگ کیس لیس ہو چکے ہیں جس کے پیسے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی کرنسی کا ڈی ویلو ویشن ہو گیا ہے اور کرنسی کے ردی میں تبدیل ہونے کی وجہ سے لین دین کیس لینے میں ہی بھلائی سمجھتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں کے لیے صرف موبائل پیمنٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہاں نہ تو کریڈٹ کارڈ کا زیادہ چلن ہے اور نہ ہی ڈیبیٹ کارڈ کا اس لیے یہاں پھون کی بیوستہ ہی جندہ باد ہے ویسے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ سے یاد آیا کی اس دیس میں ایک بھی انتر راشتری اصطر پر مانتہ پرابت بینک بھی نہیں ہے ایسے میں یہ بات سو بھابک ہو جاتی ہے کہ یہاں نہ تو کوئی بینکنگ سسٹم ہے اور نہ ہی ایٹی ایم یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہاں بکاری بھی بہت ہائی ٹیک نظر آئیں گے کیونکہ وہ بھی اپنا لین دین موبائل سے ہی کرتا دکھے گا ویسے سب کے کیس لیس ہو جانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کون چھوٹی موٹی خریداری کے لیے جھولا بھر نوٹ دھوتا پھرے گا اس لیے یہاں عام اور خاص سبھی کیس بھی نہیں پرہنا پسند کرتے ہیں پھر چاہے فٹ پار پر سبجی اور فل بیچنے والے ہوں یا پھر بڑی بڑی چمچماتی پھار چون اور باقی ضرورت کے سمان دکانوں پر بیٹھے دھنہ سیٹ کہیں بھی چلے جاؤ بس اپنے موبائل سے دکاندار کا موبائل نمبر یا پھر qr کوڈ اسکین کریں پیسے ترنگ گرہ کے کاؤن سے دکاندار کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں ویسے سب سمانی لینڈ ہی نہیں بلکہ اپریقہ کے کئی چھوٹے بڑے دیس کیس رکھنے کا جھنجر چھوڑ کیس لیس واری بیوستہ کی اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں گھانا تنجانیا یوگانڈا میں بھی موبائل بینکنگ کی کرانٹی آ رکھی ہے اسی طرح کینیا میں بھی بڑی تعداد میں لوگ بھی پیسے کے جریے بھگتان کر رہے ہیں ویسے آپ یہ مت مان لیجئے گا کیس لیس ہو جانا کونسی بڑی بات ہے ہمارے دیس میں بھی تو کئی بڑے بڑے سہر لگ بھگ پوری طرح سے کیس لیس ہو چکے ہیں مگر سماری لینڈ کی خاصیت ہے کہ یہاں کے سہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بھی لوگ نوٹوں کو بھول چکے ہیں بی بی سی میں چھپی ریپورٹ بتاتی ہے کہ یہاں کے گاؤں میں ساٹھ پرشنٹ سے زیادہ لوگ اب اپنے موبائل کے جریے ہی پورا لینڈین کر رہے ہیں ساتھ ہی یہاں سولہ ورس کے زیادہ کے عمر والے آشٹ پرشنٹ لوگ کے پاس موبائل ہے جو ان کے لیے بات چیت کرنے کا تو جریعہ ہی ہے مگر اب یہ ان کا نیجی بینک بھی بن گیا ہے جبکہ یہاں کی زیادہ تر لوگ انپڑ ہیں یا پھر کم پڑے لکھے ہیں ویسے یہاں لوگوں کے لیے پڑھائی لکھائی کا زیادہ مہا تو ہے بھی نہیں کیونکہ اس چھوٹے سے دیس میں روزگار ملنا ایک بڑی سمسیہ ہے یہاں کے لوگ مچھلی پالن اور چھوٹے موٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں جس میں ان کی صرف آج وقت چلتی ہے ساتھ ہی یہ دیس اپنے ٹوریزم سیکٹر پر بھی بہت زیادہ نربھر رہتا ہے بتایا جاتا ہے کہ سومالیا میں بیچز اور یہاں کافی رہ سمائی گفائیں اور جنگل ہیں جس پر ریسرچ چلتا رہتا ہے اور سود سے جڑے لوگ آئے دن یہاں آتے جاتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو پیسو کے بجار اور سومالی لینڈ کے بتانے والے یہ ویڈیو بس یہیں سکتم کرتے ہیں دوستو یہاں ویڈیو آپ لوگ کو کیسا لگا پلس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں دوستو اگر یہاں ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل پر سسکرائب کر دیں دوستو کیا آپ بھی کبھی اس دیش میں گھومنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک بنے رہیے آپ لوگ میرے اس یوٹیوب چینل میں اوکے جہن دوستو